ہمیں والے شہدہ سب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے با آواز بلند صلوات دشمنانِ مکتبِ اہلِ بیت جو اس وقت پورے عالم میں بد امنی اور دہشتگردی کا جال بچائے ہوئے ہیں ان کی سازشوں کی ناکامی کے لیے با آواز بلند صلوات ملک میں امن و سلامتی کی بحالی کے لیے با آواز بلند صلوات جہاں جہاں اہلِ ایمان مصروفِ ازاداری اہلِ بیت ہیں ان کی حفظ و سلامتی کے لیے با آواز بلند صلوات صلوات صاحبانِ حاجات جو ان معافلِ مقدسہ سے اپنی اپنی حاجات کی براوری کا توصل کرنا چاہتے ہیں ان سب کی حاجات کے پورا ہونے کے لیے با آواز بلند صلوات تعجیلِ زہورِ حضرت قائمِ آلِ محمد علیہ السلام کے لیے با آواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ علی العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشبینا ومولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین الغرع المیامین المنتجبین المكرمین والذین قال اللہ تعالی فی شعنهم انما یرید اللہ ليذهب عنكم الرجساہ للبیت ویطهرکم تطهیرا اللہ علیہ وسلم 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 محبت کا رشتہ موجود نہ ہو تو سمجھ لو کہ تیرے اندر ایمان موجود نہیں ہے تیری محبت کی بریاد قوم و قبیلہ دولت و سروت رنگ و نسل زبان و لغت یا اس قسم کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے اگر باہمی محبت کی کوئی بریاد ہے تو اس کا نام ایمان ہے اور ایمان کا دوسرا نام حب علی ہے ایمان کا دوسرا نام حب علی ہے حب آل محمد ہے وہی محبت جسے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَبَدَّتَ فِي الْقُرْبَى مَنِ مَبَدَّتَ فِي الْقُرْبَى کا نام دیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے جہاں خالص ایمان ہوتا ہے وہاں نفرتیں نہیں ہوتی ہیں محبتیں پائی جاتی ہیں کبھی کبھی میں اس مثال کو پیش کر کے اہلی ایمان کی توجہ مبزول کرنا چاہتا ہوں اگر کراچی کا کوئی مومن فرض کیجئے کہ ٹوکیو کے ائرپورٹ پر اترے اور وہاں جاپانی خد و خال جاپانی قد و قامت جاپانی زبان والا کوئی شخص آگے آئے اور وہ آپ کے سامنے بڑھ کر آکے آپ کا مصافہ کرے اور اس کراچی والے مومن کو کہے السلام علیکم یا علی مدد باواز بلند صلوات اس کے بعد یہ اس سے کچھ پوچھنا چاہے وہ اس کی زبان کو نہ سنجھے وہ اسے کوئی جواب دینا چاہے یہ اس کی گفتگو کو نہ سمجھے باقی تو کچھ ایک دوسرے کو نہ سمجھ ہے نہ کچھ پتا چلتا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں دونوں ایک دوسرے سے اور کچھ بھی شناسائی نہیں رکھتے اور کوئی قدر مشترک نہیں رکھتے رنگ و نسل بھی الہدہ ہے زبان بھی الہدہ ہے وطن بھی الہدہ ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک کراچی کے مومن میں تجھ سے پوچھتا ہوں فقط اس کا یہ جملہ جو اس نے بڑھ کر تیرے سامنے کہا تیرے دل میں اس کی محبت کا بیج کاش تو ہو جائے گا یا نہیں جس کے دل میں محبت آ جائے گی وہ باواز بلند صلوات آخر یہ کیا وجہ ہے تمہارا آپس میں اور تو کوئی اشتراک نہ تھا کوئی چیز آپ کی قدر مشترک نہ تھی لیکن تیرے دل میں اس کی محبت کا نور کس چیز نے داخل کر دیا اس کو کہتے ہیں مبدت فی القربہ اس کو کہتے ہیں حب اہل بیت اس کو کہتے ہیں محبت علی اور اللہ کے رسول نے فرمایا الا ومن ماتا الا حب آل محمد مات شہیدہ مات مغفور اللہ مات الطائبہ بشرہو ملک الموت بالجنہ ثم منکر ومنکیر جعل اللہ قبرہو مزارا لے ملائکت الرحمہ یفتح فی قبرہی بابان الالجنہ یزفو الالجنہ کما تزفو الاروسو الابیت زوجہا واضح ہے کہ میں خوش مختصر کر رہا ہوں رسول اکرم کے فرامین قدسیہ کو سمجھانے کے لئے ایک نقطہ ہی فقط بطور ترجمہ عرض کرتا ہوں پاک پیغمبر کی حدیث قطب اہل سنت میں بھی موجود ہے اور قطب اہل تشہیو میں بھی موجود ہے سب نے تسلیم کیا کہ پاک پیغمبر نے فرمایا جو حب آل محمد لے کے اس دنیا سے جاتا ہے موت کے تختے پہ جب سوتا ہے تو اس کے قلب میں حب آل محمد کا نور موجود ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جعل اللہ قبرہو مزاراً لے ملائکت الرحمہ اللہ اس محب آل محمد کی قبر کی مٹی کی دھیری کو رحمت کے ملائکہ کے لئے مقام زیارت بنا دیتا ہے با الفاظ دیگر اللہ امیہ سلی علی محمد و آل با الفاظ دیگر رب العالمین اپنی آسمانی مخلوق عرش پہ بسنے والے ملائکہ کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے آسمان کو چھوڑو اپنے عرش کو چھوڑو جاؤ زمین پر مجھے نہیں پتا آیا زمین سے آسمان کی طرف جانا میراج ہے یا آسمان سے زمین کی طرف آنا میراج ہے بابا سے بلند صلوات یا علی یا علی یا علی حکم ربانی ہوتا ہے اے میرے فرشتو اور اے میرے ملائکہ زمین پہ اتر جاؤ اور جاؤ اس مٹی کی دھیری کی زیارت کرو جس کے نیچے وہ مؤمن دفن ہے جس کے سینے میں وہ دل ہے جس دل میں حب علی ہے یا علی یا علی یا علی عزیزان محمولی چیز نہیں ہے اگر یہ میں کہہ دوں کہ ملائکہ اترتے ہیں زمین پر میراج پانے کے لئے آخر جس مقام پر وہ ہیں وہاں سے اس مقام کو چھوڑ کر زمین پہ آنا یہ ترقی ہے یا تنزلی ہے اور کیا رب کائنات اپنے ملائکہ کو کوئی ایسا حکم دے سکتا ہے جو ان کی تنزلی کا باعث ہو جو ان کی پستی کا وسیلہ ہو جو ان کو آلہ مسروفیت کو چھوڑ کر ادنا مشغولیت کی طرف جانے کہ حکم پر مبنی ہو عقل و فکر کا تقاضی یہی ہے کہ خالق کبھی ایسا حکم نہیں دے سکتا کہ اپنے آلہ کام کو چھوڑ کر ادنا کام کے لئے چلے جاؤ پس ماننا پڑے گا حب آل محمد کوئی ایسا نور ہے تاکہ ان کے لئے باعث عزت بن جائے ان کے مقام و مرتبے میں اضافے کا وسیلہ بن جائے پس اگر ایک مومن کے دل میں آل محمد کی محبت موجود ہو اور ان کی قبر کے لئے ملائکہ کو اللہ زبوار و ظاہر بنا کر بھیجے تو مجھے فرمائیے قبر کی زیارت عبادت ہوئی یابدت بنی مجھے نہیں سمجھاتی آخر حدیث تو یہی کہہ رہی ہے جعل اللہ قبر مزار لے ملائکہ الرحمہ علا و مم مات علا حب آل محمد اللہ میں زمخش رویس کی روایت کرنے والوں میں شامل ہیں علامہ فخر و دین غازی بھی اس کی روایت کرنے والوں میں شامل ہیں علامہ محمد ابن یعقوب کلینی بھی اس کی روایت کرنے والوں میں شامل ہیں حاشم بہرانی بھی اس کی روایت کرنے والوں میں شامل ہیں غرض کے علماء محدثین اہل سنت اور علماء محدثین اہل تشیع سب روایت کرتے ہیں کہ جو محبت اہل محمد پہ مرتا ہے جعل اللہ اللہ بناتا ہے کون بناتا ہے اللہ رب العزت بناتا ہے کسی بادشاہ نے نہیں بنایا کسی مجتہن نے نہیں بنایا کسی علامہ نے نہیں بنایا کسی امیر و قبیر نے نہیں بنایا کس نے بنایا ہے اللہ بناتا ہے کیا بناتا ہے مزار بناتا ہے یعنی مقام زیارت بناتا ہے لفظ مزار اس کو کہتے ہیں جو جائے زیارت ہو جس کو اللہ زیارتگاہ بنائے وہ جس کو اللہ زیارتگاہ بنائے اور بنائے بھی اپنے ملائکہ کے لئے جبکہ ملائکہ کی تعریف قرآن مجید کرتا ہے کہ یفعلون ما یعمرون لا يسبقونہو بالقول وہم بعمر ہی عملون ملائکہ ہمیشہ اللہ کے عمر کے تابدار ہوا کرتے ہیں وہ تو کوئی ایک لفظ بھی اپنی زبان سے مرضی الہی کے خلاف نہیں نکالتے سبقت الالقول نہیں کرتے کوئی عمل ایسا نہیں کرتے جو عمر الہی کے خلاف ہو پس معلوم ہوا عمر خداوندی ہوتا ہے جاؤ اس مٹی کی دھیری یعنی قبر کی زیارت کرو اب عالم اسلام کے محققین و مدققین و محدثین و صاحبان فتوہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ روایت تو یہ کہہ رہی ہے یہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے یا پیغمبر اکرم کا ارشاد تو یہ فرما رہا ہے کہ اللہ جائے زیارت بناتا ہے قبر محب اہلِ بیت کو اپنے ملائکہ کے لیے اللہ جائے زیارت بنائے کوئی مفتی کہے کہ قبر کی زیارت کرنا موسیقی 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 لیکن سوال یہ ہے کہ اس مٹی کو یہ شرف کیوں ملا آخر قبر ایک مٹی کی ڈھیری کو کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی بہت بڑا روزہ بنا ہوا ہو کوئی اس کے اوپر بہت بڑی بلڈنگ بنائی گئی ہو بہت بڑی خانقہ سجائی گئی ہو نہیں ہو سکتا ہے آپ نہ جانے میں نہ جانوں کوئی نہ جانے وہ جانے جو جاننے والا ہے اس لیے کہ محبت آلِ محمد کا مقام قلب ہے اور قلب کی گہرائی میں جو کچھ ہے اس کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ ہی جانتا ہے جو علیم و بمعفی الصدور ہے نہ جانتا ہو کوئی لیکن چونکہ وہ تو جانتا ہے ایک نہ جاننے والی میت کو بھی کہ نہیں جانتا کوئی کہ اس کے قلب کی کیفیت کیا ہے اسے دفن کر دیا گیا قبر میں لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ دل معمولی دل نہیں ہے یہ قلب عام سا قلب نہیں ہے بلکہ اس کے قلب کے اندر اس کی محبت ہے جس کو میں نے ولی بنایا ہے یا علی جس نے علی علی حسین کبابا علی علی مطاہ خابت علی علی حق کا مالا علی علی حذرت مالا علی علی حق کا مالا حق کا مالا اور امتِ مسلمہ کو آگاہ رہنا چاہیے محبِ آلِ محمد کی قبر کی زیارت زیارت ہے اس کی عبادت نہیں بہت سارے لوگ اپنے طور پر خیال کرتے ہیں یہ جی جی قبر پر جاؤ گے تو عبادت ہو جائے گی اس قبر کی اور صاحبِ قبر کی نہیں باپ کی اطاعت اطاعت باپ کی ہے عبادت اللہ کی ہے اس وقت آپ مجلسِ ذکرِ اہلِ بیت میں موجود ہیں آپ مجلس سن رہے ہیں میں مجلس پڑھ رہا ہوں میرا مجلس پڑھنا کس کی عبادت ہے ذکر حسین کا ہے ذکر آلِ محمد کا ہے ذکر شہدائے کربلا کا ہے احترام ان پاک حسنیوں کا ہے لیکن عبادت کس کی ہے عبادت کس کی ہے اللہ کی ہے ماتم حسین کا ہے عبادت اللہ کی ہے اس میں اشتباہ نہیں ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کی انسان کو ملاوٹ اور خلط و ملت کا شکار نہیں ہونا چاہیے ہم اگر اطاعت رسول کی کرتے ہیں تو رسول کی عبادت میں ہی کرتے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اطاعت رسول عبادت کس کی ہے جس نے رسول کو لائے کہ اطاعت بنایا ہے پس معلوم ہوا اس ان نکتوں کے فرق کو سمجھنا چاہیے اور کوئی بھی وہ جو کسی ولی اللہ کی قبر اور مزار کی زیارت کو جاتا ہے کسی دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر فتوہ لگائے اور تجھے کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے کوئی کسی کے قلب کی قیفیت کا جائزہ اور اپنے طور پر اس کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے کم از کم اس سے پوچھو تو سہی کہ تیرے دل کی نیت کیا ہے اور اگر وہ یہ کہے کہ میں لائے کے احترام سمجھتا ہوں اس ہستی کو اس لیے کہ اس کے قلب میں حب آل محمد اور حب رسول و آل رسول موجود ہے میں تو احترام کرنے گیا ہوں میں تو احترام کرتا ہوں اور احترام کو ان کی عبادت نہیں سمجھتا اس احترام کو اس کی عبادت سمجھتا ہوں جو لائے کے عبادت ہے اور اس کے علاوہ کوئی لائے کے عبادت نہیں یہ نکتہ روشن اور واضح ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ اور کوئی لائے کے عبادت نہیں ہے معبود برحق وحدہو لا شریک اللہ جل جلالہو ہے آپ سب حضرات اس عقیدے میں میرے ساتھ شامل ہیں اور یقیناً شامل ہیں اور جو جو اللہ وحدہو لا شریک کو اپنے معبود برحق اور لائے کے عبادت ہونے میں وحدہو لا شریک سمجھتا ہے وہ اپنی اس عقیدہ توحید کی گواہی دینے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھے یہ مت سمجھئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا احترام کرنا اس سے اس کی عبادت ہونے لگ جاتی ہے یہ بہت بڑا مغلطہ ہے اور بہت بڑا اشتباہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے حتیٰ کہ میں یہ ارز کروں انما ولیکم اللہ تمہارا ولی اللہ ہے اللہ کی ولایت میں آیا اللہ اپنی ولیہ ولایت میں وحدہو لا شریک ہے یا اس کے ساتھ کوئی شریک ہے مثلا میں آپ سے سوال کرتا ہوں ورسولہو دوسرا ولی اللہ نے بیان کیا ہے اللہ کا رسول ہے میں پوچھتا ہوں اللہ کے رسول کو ولی کس نے بنایا رسول ولی ہے نا رسول کو ولایت کس نے دی ولی ہمارا کس نے بنایا اللہ بھی ہمارا ولی ہے یا نہیں ہے اب یہاں ایک بہت قابل غور سوال ہے رسول کو اللہ ولی بنائے تو وہ ولی ہے اللہ کو کون ولی بناتا ہے رسول کو ولایت اللہ عطا کرتا ہے اللہ کو کون ولایت عطا کرتا ہے اسی سے پتا چلا رسول کی ولایت غور ہے اللہ کی ولایت غور ہے اللہ کی ولایت میں کوئی شریک نہیں تمہارے لئے سوائے اللہ کے اور کوئی ولی نہیں ہے ایک آیت میں فرماتا ہے اللہ کے علاوہ تمہارا اور کوئی ولی نہیں ہے اللہ ہی فقط ولی ہے تنہا اللہ ہی ولی ہے ولایت اللہ میں منحصر ہے محدود ہے حصر ہے ایسی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ فقط اپنی ولایت میں اپنے آپ کو وحدہ لا شریف کہتا ہے اور کہتا ہے میرے علاوہ اور کوئی ولی نہیں لیکن اگلی آیت میں کہتا ہے اللہ بھی تمہارا ولی ہے رسول بھی تمہارا ولی ہے اور رکوم زکاة دینے والا بھی اللہ اکبر یا حصول اللہ یا علی جنہا بھائیت 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 بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کئی بڑے عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بھئی اللہ کے علاوہ اور کسی کو ولی نہ مانو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی ولی نہیں ہے اللہ ہی فقط ولی ہے مالکم مندو نہیں ولی اللہ کے علاوہ اور کوئی ولی نہیں ہے اکیلا اللہ ولی ہے جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی مانا وہ قرآن کے مخالف ہو جائے گا وہ مشرق ہو جائے گا وہ بدتی ہو جائے گا جیسے کہ کچھ لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں شفاعت نہیں ہے کوئی شفی نہیں ہے اللہ کے ہاں شفاعت کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہے کون اللہ کے ہاں شفاعت کر سکتا ہے قرآن نے کہا ہے اللہ کے ہاں کوئی شفی نہیں ہے پس وہ اسی آیت پر زور دیکھیں اس قسم کی آیتوں پر زور دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے طور پر بہت سارے مریدوں کو پھزا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ کے علاوہ تو اور کوئی شفی ہے ہی نہیں اللہ کہاں کوئی شفی نہیں ہو سکتا لیکن جب ان کو کہا جائے ذرا آیت القرصی تو پڑھو منزلدی منزلدی یشفع عندہو اللہ بے اذن کون ہے جو بھارگاہ الہی میں شفاعت کر سکے یہاں تک رکو مت یہاں تک ٹھہر نہ جاؤ بلکہ اللہ بے اذن ہی کو تو پڑھو کہ مگر جس کو اللہ اذن دے جس کو اللہ اذن دے اس کو اللہ اذن دیتا ہے کہ وہ شفاعت کرے پس معلوم ہوا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے میری بارگاہ میں ہر قسو ناقس کو شفاعت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے فقط اسی کو حق شفاعت حاصل ہے باوازِ بلند صلوات فقط اسی کو حق شفاعت حاصل ہے جس کو اللہ اذن شفاعت اپنی بارگاہ میں دیتا ہے بس معلوم ہوا کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اذن شفاعت دیا ہے اور وہ شفاعت کرتے ہیں شفاعت کریں گے اور شاید ہم اس بات پر یقین لکھتے ہیں ہمارے اپنے عمال ہمارا اپنا کردار ہماری اپنی نیکیاں ہماری اپنی عبادتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اپنے عمال و عبادات کی بنیاد پر جنت کے مستحق ہو سکیں جنت نہیں ملے گی ہمیں مگر تب ملے گی جب وہن کی شفاعت حاصل ہوگی جنہیں اللہ نے شفاعت کا اذن دیا ہے ہمارا اپنے عمال و عبادتیں کریں گے علی 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 عزیزان مند اب جب یہ دونوں آیتیں ہم سامنے رکھیں گے تو نتیجہ کچھ اور ہوگا فقط ایک آیت کو سامنے رکھو گے دوسری کو چھوڑ دوگے تو پھر یہ صورت بن جائے گی کہ یکمنون ببعز و یکفرون ببعز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ان کا انکار کر دیتے ہیں اور جس نے قرآن کی ایک آیت تو کیا ایک لفظ کا بھی انکار کیا ایک حرف کا بھی انکار کیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا جیسے اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا اس لیے جب مسئلہ شفاعت آئے گا تو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ شفاعت ہے لیکن حرکس و ناکس کے لیے نہیں اسی کے لیے ہے جیسے رب اس شفاعت کا اذن دیتا ہے اور یہاں آ کر مجھے یہ کہنے کا حق دو اگر رب کریم محمد مصطفیٰ کو اذن شفاعت نہ دے گا علی مرتضی کو اذن شفاعت نہ دے گا فاطمہ زہرہ کو اذن شفاعت نہ دے گا حسنین کو اذن شفاعت نہ دے گا ان ایمہ حدا کو شفاعت کا حق نہ دے گا جن کو کہتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِیرَا جن کو مقام اتحارت و عصمت عطا فرماتا ہے اور جن کے متعلق فرماتا ہے وَعِزَّتِ وَجَلَوْلِي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَطْنِيَةً وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَةً وَلَا قَمَرًا مُنِيدًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلَقْعِ يَدُورُ وَلَا بَحْرٍ يَجْرِ وَلَا فُلْكًا تَسْرِ وَلَا فِي مَحَبَّتِ هَا أُولَا الْخَمْسَتِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْقِسَاء مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنی جلالت کی قسم میرے دوستو عزت کی قسم اٹھا رہا ہے اپنی عزت کی رب ذل جلال اپنی جلالت کی قسم کھا رہا ہے رب ذل جلال اس کائنات میں سب سے بڑی عزت ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی لیکن ان کی بھی عزت اس لیے ہے کہ اس ذل جلال نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے اور وہ خود ایسی عزت والا ہے اس کو کوئی عزت عطا کرتا نہیں ہے وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ نارا حاضری 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 احمد اللہ احمد کے پسینہ سے نبی بنتا ہے احمد کے پسینہ سے نبی بنتا ہے اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے جس پہ ہونے لگے خالق کو اتنا گمہ جس پہ ہونے لگے خالق کو اتنا گمہ ایسا انسان زمانے میں انیب اتنا ہے لا لولاک لما خلقت الافلاک اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا اور نبی فرماتے ہیں جب تک میرے ساتھ سلوات میں میری آل کو شامل نہ کرو گے تو میری سلوات مکمل نہیں ہو سکتی پس معلوم ہوا محمد و آل محمد علیہ السلام وہ حسنیاں ہیں جن کو رب کائنات نے یہ منزلت عزمہ عطا فرمائی ہے کہ فرماتا ہے کہ ساری کائنات کو میں خلق نہ کرتا شمس و قمر کو خلق نہ کرتا بحر و بر کو خلق نہ کرتا مختصر یہ کہ سب کچھ خلق نہ کرتا اگر تم نہ ہوتے اور تمہاری محبت نہ ہوتی جو تم سارے اس وقت زہرہ کی چادر کے نیچے جمع ہو میں تو ان کے لیے اس کائنات کو پیدا کیے ہوئے ہوں تمہاری محبت میں میں نے خلق کیا ہے بس عزیزان من ساری کائنات جن کی محبت میں خلق کی ہے کیا ان کو شفی نہیں بنائے گا کیا ان کو شفی نہیں بنائے گا تو پھر اور کن کو شفی بنائے گا پس مسئلہ شفاعت اپنے مقام پر حق اس طرح ہے کہ وہ آیتیں بھی برحق ہیں جن میں کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی اور شفی نہیں ہے لیکن وہ آیتیں بھی برحق ہیں جن میں وہ کہتا ہے کہ وہ ہی شفی ہیں جن کو اللہ ازن دیتا ہے اور جب دونوں کو ملا کے پڑھو گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا ہر قصو ناقص کو رب کریم کی بارگاہ میں شفاعت کا حق نہیں ہے اگر ہے تو محمد و آل محمد علیہ السلام کو ہے یا ان کو ہے جن کے بارے میں وہ تصدیق فرماتے ہیں اور جب ایسا ہے تو پھر میرے دوستو مقام ولایت میں بھی تمہیں ایسا ہی ماننا پڑے گا کہ اللہ ایسا ولی ہے کہ اس کی ولایت وحدہ لا شریک والی ہے اس کو کوئی ولایت صلوات باوازے بلد بسم اللہ اس کی اللہ اکبر یا رسول اللہ اس کی ولایت میں وہ اس لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے کہ اس جیسا کوئی معبود نہیں اس جیسی کوئی ذات نہیں وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے وہ اپنے صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے وہ اپنے اختیارات و افعال میں بھی وحدہ لا شریک ہے وہ اپنے معبودِ برحق اور لائکِ عبادت ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے نہ اسے کوئی دے سکتا ہے نہ اسے کوئی دیتا ہے وہ دیتا ہے لیتا نہیں ہے وہ عطا کرتا ہے اسے کوئی نہیں عطا کرتا لیکن جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو کہتا ہے مجھے ماننے والو اگر تم نے فقط مجھے مانا اور ان کو نہ مانا جن کو میں نے دیا تو تم نے پھر مجھے بھی نہ مانا اگر تم مجھے مانو اور میرے رسول کی رسالت کو نہ مانو میرے نبی کی نبوت کو نہ مانو تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے گا لا الہ الا اللہ تمہیں تب فائدہ دے گا جب محمد الرسول اللہ پہ ایمان لاؤ گے اور اگر محمد الرسول اللہ سے تمہیں ناراضگی ہوتی ہے تو ایک نہیں کروڑوں مرتبہ عربوں مرتبہ تم لا الہ الا اللہ کے ورد کرتے رہو اور ہو حق کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دو تو تمہارے لفظی لا الہ الا اللہ سے تمہیں کبھی نجات حاصل نہ ہوگی لا الہ الا اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے تجھے بھی مانتے ہیں اور جن کو تُو منوائے ان کو بھی ہم مانتے ہیں اور یہی وجہ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد مرزا آباد مرزا آباد یا الہ پھر اندران امن بس آخری جملہ اس حوالے سے اتنا عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا آخر وہ کون سا مسئلہ ہے اور وہ کون سا پیغام ہے جس کے لئے خداوند کائرات اپنے رسول کو متوجہ ہو کے کہتا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وئن لم تفعل فما بلغت رسولتا اے رسول پہنچا دے وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور یہ اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کو ہی نہیں پہنچایا بعض لوگ بساوقات اس کا رخ پھیر دیتے ہیں اس کی طرف کہ اللہ اپنے رسول کو جھاڑ پلا رہا ہے اللہ اپنے رسول کو چھنکی دے رہا ہے نہیں میرے دوست وہ اپنے رسول کو کبھی ایسے جملے سے یاد نہیں کرتا جس سے رسول کی عزت میں معمولی سا بھی حرف آئے یا اس کے مقام و مرتبے میں کوئی معمولی سا بھی سوئی کے سرے برابر بھی کمی آئے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے وہ رسول اکرم کو ایسے الفاظ سے یاد نہیں کر رہا جس سے رسول کی عزت میں کوئی کمی آئے ہاں اس لیے کہنا ہے کہ امت کو اور کائنات کو علم ہو جائے پیغام ایسا ہے کہ اگر نہ پہنچایا جائے تو رسول کی ساری رسالت بے فائدہ ہو جائے گی رسول کی ساری محنت اکارت چلی جائے گی پیغام کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے پیغمبر کی عزت میں کمی نہیں کرنا چاہتا پیغام کی عزت کو بڑھانا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے پھر فوراً انتظامات فرمائے اور غدیرِ خم کے میدان میں پالانوں کے ممبر پہ چھکے یہ فرمایا کہ لوگو بہت تفصیل ہے لیکن ایک جملہ لوگو کیا مانتے ہو کیا میں ایسا ولی نہیں ہوں جس کو تمہارے نفوس پر تم سے بھی زیادہ حق حاصل ہے اس میں فلمیں جو کوئی یہ سنے کہ رسول اکرم کا مجمع ہے آپ غدیر میں موجود ہوں گے اور اگر ہوتے اور رسول اکرم آپ سے یہ پوچھتے تو آپ سب کا جواب کیا ہوتا جو اپنی جان پر رسول کا حق اپنے سے بھی زیادہ مانتا ہے وہ باوازِ بلند سلوات پڑھے جیسے آپ نے باوازِ بلند سلوات پڑھی اس دن سارے حاضرین نے روایات کے مطابق ایک لاکھ بیس ہزار تک کی روایتیں موجود ہیں حاجی مرد اور حاجی خواتین موجود تھیں فقط مردوں کا مجمع نہ تھا حاجیوں کا مجمع تھا اور حاج حاج کرنے کے لئے مرد بھی جاتے ہیں اور خواتین بھی جاتی ہیں سارا مجمع بھرا ہوا تھا رسول گواہیاں لے رہے تھے اور آخری بات یہ کی کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں نے نہیں سب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا قالو بلا یا رسول اللہ ہاں یا رسول اللہ ہم مانتے ہیں ہماری جانوں پر ہمارا اپنا حق اتنا نہیں ہے جتنا آپ کا ہے کہ آپ تو ہماری جانوں پر ولی ہیں اور جب یہ مان لیا تو اس وقت فرمایا کم یا علی علی اٹھو علی اٹھے ہاتھ پکڑا بلند کیا چاروں طرف دھومایا اور ہر ایک کو دکھایا اور فرمایا من کنت مولاہو فحازا علی مولا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی جنگل مہار کے پاکڑا نا ہے علی ہم سب کامالا علی یا علی بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ابھی تک کہتے ہیں ہمیں مولا کا معنی سمجھ نہیں آیا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا سے اللہ کے رسول نے کیا مراد لیا تھا رسول نے اپنی مراد کو تو پہلے واضح کر دیا تھا کہ کون کون ہے کہ جو اپنی جان پر میرا حق اپنے آپ سے بھی زیادہ مانتا ہے اور جو کوئی کسی کو اپنا ولی مانتا ہے اپنا مولا مانتا ہے مولا ماننے کا مطلب یہی ہوتا ہے میں اپنی جان کا اتنا مالک نہیں جتنا آپ مالک ہیں میں اپنی جان پر اتنا حق نہیں رکھتا جتنا آپ حق رکھتے ہیں میری جان کہے ادھر چلو آپ فرمائے ادھر چلو میرا دل کہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں رسول کہے میدان میں اتر آؤ تو عزیزان امان اس وقت مولا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت انسان اگر اپنے دل کی بات پہ عمل کرے تو اس نے رسول کو مولا نہ مانا اور جو رسول کے فرمان پہ عمل کرے اس نے رسول کو مولا مانا یہ مانا ہے مولا کا اور رسول فرمارے ہیں جو جو مجھے اس مانے میں اپنا مولا مانتا ہے اس وقت تک اس کا مجھے مولا ماننا بھی قبول نہ ہوگا جب تک کہ اس کو مولا نہ مانے گا جس کا ہاتھ پکڑ کر میں دکھا رہا ہوں جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے کی طور کی تکانی طلالا ہے اور جو اس معنی میں مولا مانتے ہیں ان کو اگر امام حسین یہ فرماتے ہیں کہ چلے جاؤ یہ لوگ فقط میری بیعت کے طلبگار ہیں اور میں انکار کر چکا ہوں میں ان کی بیعت نہ کروں گا اور یہ میری بیعت کے انکار کے نتیجے میں مجھے شہید کر دیں گے لیکن تم اگر اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں لیکن وہ ہیں سچے مولا ماننے والے وہ ہیں صادق ولایت پر ایمان دکنے والے جواب میں یہی کچھ ارز کرتے ہیں مولا کیا ہم زندہ رہے ہیں آپ مارے جائیں ہمیں اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ستر مرتبہ بھی ملے اور ہر مرتبہ آپ کے قدموں پہ نسار ہونا پڑے ہم نسار تو کر دیں گے لیکن آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے آؤ میرے عزیز دوستو قلت وقت کے بدے نظر چند جملے ارز کرتا ہوں جب مولا نے سب کو اپنے سمتحان میں پاس دیکھا تو فرمایا تم میں جتنے مرد موجود ہیں کل سارے شہید ہو جاؤ گے جتنے میں تم میرے جال موجود ہیں کل سب درجہ شہادت میں فائض ہو جاؤ گے روایت یہ کہتی ہے ایک تیرہ سال کا بچہ جو اس مجمع میں موجود تھا جب اس نے سنا کہ چچا جان یہ فرما رہے ہیں جتنے مرد ہو سارے کل شہید ہو جاؤ گے تو وہ تیرہ سال کا بچہ اٹھا اور اپنے چچا کی خدمت میں عرض کرنے لگا اے چچا مجھے فرماو کیا میرا نام بھی شہیدوں کی فیرست میں ہے کیا میں بھی شہید ہونے والوں میں ہوں یا نہیں حضرت امام مظلوم کا سنا بجائز کے کہ فوراں جواب دے سوال کر دیا اے میرے لخت جگر قاسم کیفل موت و عندق یہ تو بتا اس راستے میں تجھے موت کیسی لگتی ہے اس راستے میں تجھے موت کا ذائقہ کیسا لگتا ہے آہ حضرت قاسم کا جواب آیا یا امام الموت و عندی احلا من العسل اس راستے میں تو موت کا ذائقہ شہید سے بھی زیادہ میٹا ہے شہید سے بھی زیادہ شیرین ہے ازادارو اس وقت امام نے فرمایا اے قاسم فقط تو ہی شہیدوں میں نہیں ہے بلکہ میرا علی اصغر بھی شہیدوں میں ہے میرا علی اصغر بھی شہادت پائے گا جب امام حضرت قاسم نے یہ سنا پریشان ہو کے کہنے لگے چچا جال کیا قاتل ہمارے خیموں میں گھسائے گے کیا لشکر ہمارے خیموں کے اندر آ جائے گے سمجھا کہ علی اصغر تو ماں کی گود کی زینت ہے علی اصغر تو گہوارے کی زینت ہے لیکن ازادارو بل آخر مارکہِ کربلا گرم ہوا شہادتوں پہ شہادتیں ہونے لگیں روایت کہتی ہے ایک وقت ایسا آیا جب امام کی آواز بلند ہوئی حل من ناصرین سرونا کوئی ہے ہماری نصرت کے لیے آنے والا تو ایک تیرہ سال کا بچہ تڑپ کر خیمے سے باہر آیا اور عرض کیا لبیگانا یا اممہ چچا میں حاضر ہوں حلی مر رفصہ مجھے ازن چاہیے امام حسین کے بازو کھل گئے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا چچا اور بھتیجہ دونوں رونا شروع ہو گئے بہت دیر تک رو تیرے شاید بھائی کی نشانی امام حسن کی یاد کے تازہ ہونے کا باعث بن گئی مل آخر قاسم سینے سے جدا ہوئے اور عرض کرنے لگے حلی مر رخصہ حضرت امام حسین نے کافی دیر تک انکار کیا بل آخر قاسم کو اجازت ملی تیرہ سال کا بچہ چلا مقتل کے اندر جنگ تو بڑی خوبصورت لڑی ہے لیکن اتنا ہی جملہ عرض کرنے کی گنجائش موجود ہے قاتل کی تلوار قاسم کو زین سے زمین پہ لے جانے کا باعث بنی حضرت قاسم کی آواز بلند ہوئی چچا جان میری مدد کو پہنچو اللہ میں شہید متحری یہاں فرماتے ہیں ہر شہید جب زین کو چھوڑتا تھا تو اس کی آواز آتی تھی علیکم انسلام یا باب دلہ مولا ہمارا آخری سلام لیکن جب یتیم زمین پہ آیا تو یتیم کی آواز تھی ادرکنی یا اممہ چچا میری مدد کو پہنچو اب تو ایک یتیم نے بلایا ہے اب تو ایک یتیم نے بلایا ہے امام حسین ایسے گئے کہ کسی کے مقمہ پاس ایسا نہ گئے روایت کہتی ہے امام نے اپنی تلوار کو نیام سے نکال لیا اور تیزی سے گئے ادھر جدھر قاسم کی آواز آ رہی تھی تلوار چلائی تو قاتل کا بازو کلم ہو گیا اس کی چیخ نکلی گھوڑے دھوڑے غبار اٹھا اور ایک مسیبت کا منظر بنا جب غبار پھتا تو نظر آیا کہ حسین مظلوم ہے قاسمینیاں رگڑ رہے ہیں حضرت امام کی آواز آ رہی ہے یعزو علیہ واللہ میرے دل کو یہ بات ہے میرے یتیم بیٹے ہمیشہ ستاتی رہے گی تو مجھے مدد کے لیے پکارے میں تیری مدد کو نہ پہنچوں اگر پہنچوں تو میری مدد تجھے فائدہ نہ دے سکے عزادار و قاسم کلاشہ اٹھایا لے آئے مقتل کی جانب ایک روایت کہتی ہے وہاں سلا دیا جہاں علی اکبر کلاشہ پڑا ہوا تھا درمیان میں حسین بیٹھ گئے ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا دوسرا ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھا عرش کی طرف چہرے کو بلند گیا آوازائی وغربتا وغربتا آلا لعنة اللہ آلا لقوم الظالمین وسيعلم الذین ذلموا وين منقلبه ينقلبون محمد وآل محمد